نموشکار ششریع کال سلام علیکم جہن ساتھیو آپ سبی کا تہدل سے سواگت کرتے ہیں یو جی سی اڈڈا کے اس مہامنج پہ آج کی سیشن میں ہم پریویس سے اس کے کوششنز کو لے کر آیا ہیں اور یہ کوششنز وہ ہیں جو آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا اور آپ کے اگزیمز پہ اور لیڈی پیزی ٹی ٹیزی ٹی اور پی آٹی ان سب جگہ پہ یہ کام آنے والے کوششنز ہیں تو سب سے پہلے آپ سبی سے گجاریس جتنے بھی سٹوڈنٹس کلاس کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے کلاس کو لائک شیئر کر دیں اور چلتے ہیں بینہ کسی انتظار کے کلاس کی طرف کیا 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 کلاس میں کوششنز بن سکتے ہیں ہمارے ایکزامز کے پوائنٹ ہوگی اسے چلی کوششنز کی اور بڑھتے ہیں کوششن نمبر یہ آپ کے سکرین پہ دکھ رہا ہوگا کوششن بڑھا ہی پیارا سا کوششن ہے اور اسے دھیان سے دیکھنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ کیا کیا کوششنز ہم لوگ آنسز کر سکتے ہیں کوششن کو دھیان سے دیکھیں کہہ رہا ہے کہ اڑلی بیدک پیریڈ میں ہو آزدی برچ پتی اب بتائیے یہ آلیڈی میں نے آپ سبی کو پڑھایا ہے بہت اچھے سے بتایا ہے کہ برچ پتی کون ہوتے تھے یاد کیجئے برچ پتی سے ریلیٹیڈ ورڈ بتائیا ہے چلی فارسٹ پہلے کمنٹ کرتا چلے سبی کا سبی یہ آلیڈی میں نے برچ پتی کے بارے میں بتایا ہے کہ برچ پتی کون ہوتے ہیں جلدی سے فارسٹ کمنٹ کرتے چلے بچے لوگ سبی لوگ آنسر کرتے چلیں گے سبی کے سبی کیا آنسر ہو جائے گا آپ کا which is the correct answer مجھے تو اس سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں گائب ہو آپ سبی لوگ چلی which is the correct answer تو آپ سے جو آنسر ہو جائے گا officer who laid the battle hits of the fighting hearts will be the correct answer یہ آپ کا correct answer ہو جائے گا چلی next question کیوں اور بڑھتے ہیں question number 2 بینہ انتجار کے who among the following was to become جینہ نن بول سکتے ہو کہ پہلی مہیلا کون تھی جو جین میں شامل ہوئی تھی یہ options آپ کے دیکھ سکتے ہو چندن چیما سجاتا and تریشلا which will be the correct answer پہلی بات تو میں اس میں کٹ کر دیتا ہوں سجاتا کا سمبند جو ہے مہاتمہ بودھ کو انہوں نے فیڈ کر آیا تھا کھانا دیا تھا اور اس میں بھی کھانا میں کیا rice and milk تو rice and milk کن کو دیا تھا انہوں نے مہاتمہ بودھ کو تو یہ بودھ سے related پہلی بات تو یہ یہاں پہ answers نہیں ہوگا تریشلا تریشلا جو ہے mother ہے کن کے مہاویر کی mother of مہاویر چلیے mother of مہاویر تریشلا تریشلا جو ہے مہاویر کے ماں ہوئی next question خیما خیما سے related یاد کیجئے آپ سے خیما کے بارے میں question پوچھا جاتا ہے کہ خیما یا چھما wife of the بیمبی سار سے related ہے تو یہ تینوں چیز نہیں ہوا چندنا will be the correct answer آپ کا a answer ہو جائے گا a will be the correct answer ایک بار سبھی سانتی لوگ جتنے class کو دیکھ رہے ہیں ایک بار class کو share کرتے چلیں ان بچوں تک ہم پہنچے جن کا ادھیکار ہمارے اوپر ہے چلیے next question کیوں چلتے ہیں next question is also very important question number 3 the term is first mentioned in which of the following test is tridhan کا ورنن سب سے پہلے کہاں برہمان ستھ پٹک ارث ساسترا اور ہرش چریترا which will be the correct answer fast comment کر کے بتائیے سبھی لوگ کہ اس کے answers کیا ہو جائیں گے اس تردھن پہلی بار کہاں پہ کون سے کتاب میں دیکھنے کو ملا ہے fast comment کرتے چلیں گے سبھی کے سبھی and which is the correct answer which مورین period میں لکھی گئی کتاب تھی اس تردھن کا ورن اس کتاب سے پتا چلتا ہے تو right answer will be the ارث ساستر سے پتا چلتا اور ارث ساستر کے بارے میں ایک بات یاد رکھئے گا ارث ساستر کو 15 books کے روپ میں لکھا گیا ہے کتنے books میں 15 books کے روپ میں لکھا گیا رائٹر آپ سبھی جانتے ہیں وشنو گپت ہیں اور وشنو گپت کا مطلب یہ چانک سے related clear ہے یہ کون تھے چانک چانک کو کس نام سے جانتے ہیں چلی آپ لوگ فاسٹ کمنٹ کر کے بتائیے کہ چانک کو کس نام سے جانا جاتا ہے آپ جاننا چاہتا ہوں میں کس سمبودیت کیا جاتا ورلڈ کے کس رائٹر سے تلنا کی جاتی ہے چلی آگے چلتے نیکس کوششن کی طرف نیکس کوششن کیا ہے کوششن نمبر فور کی اور بڑھتے ہیں the enormous wealth accumulated by the Nanda has been mentioned which early Tamil author Tamil author کون تھے کون سے کبھی تھے جنہوں نے Nanda کے بارے میں کہا کہ بہت سارے انہوں نے آبھوشن کو بہت سارے آبھوشن کو اپنے سمیہ میں اکھٹا کیا تھا وہ کون تھے option میں کمبن کل شیخرا مدھور کبھی اور مامول which will be the correct answer کیا answers ہو جائیں گے آپ کے فاسٹ کمنٹ کرتے چلیں which is the correct answer which is the correct answer بچو آج بھول گئے کیا آج کی class جاوی سٹ نہیں لے رہے ایسا کچھ kind of کیا کچھ جو گائے سبھی کے سبھی لوگ which is the correct answer which is the correct answer بچو کمبن کل شیخرا and مدھور کوی and مامو learner which will be the correct answer first comment کرتے چلو and which is the correct answer اگر اس طرح کے questions آپ سے پوچھ لے exam تو answer would be the correct answer ٹھیک ہے آپ کے d will be the correct چلی next question question number 5 پہ چلتے ہیں question number 5 کو دھیان سے دیکھئے کیا ہے question question کہہ رہا ہے which one of the following statement is correct about the rabtak inscription अब بتائیے already پڑھایا हुआ है rabtak inscription से rabtak inscription किस چیز की ورن کرتا है ये भी आप लोगो को already पढ़ा हुआ हुआ है चली supplying new information about the last three mauryan king describing an early form of worship of Vishnu and next describing the coastal trade in the tamil history which will be the correct answer चली क्यूषैन one say मैं अभी थोड़े दर पहले बता दिया था Vishnu and tamil इन सब से related नहीं है next question क्योषैन और क्या कहना चाहता है next question ध्यान से देखिएगा next question कि who among the following provide much useful information determining meaning the beginning of the gupta era which will be the correct answer provide the useful information determining the beginning of the gupta era गुप्त काल की शुरुवात का वर्णन और बहुत ही ढंग से information कौन प्रुवाइट कराता है option पुछा गया है फाहियान हुँख से अल which is the correct answer which is the correct answer बच्चो जल्दी fast comment करके बताए क्या answer हो जाएगा आपका इसके जो correct answer होंगे आपके याद रखीगा अल बरुनी ने गुप्ता के बारे में beginning के determination को बताया था कि कब इनकी शुरुवात हुई थी चलिए next question के ओर बढ़ते है question number next question number next ध्यान दीजी not even a hundred karhus of my territory are obedient to me in the proper way identify the person who Sultanat Alauddin Khilji was complaining to मतलब कह रहे हैं के hundred karhus of my territory are obedient to me in the proper way और कह रहा है कि कुछ ही लोग हैं जो हमारे आदेश को पालन करते हैं और max to max लोग ऐसे हैं जो हमारे बाद को भी नहीं मानते हैं Alauddin Khilji किसको ये शिकायत लगा रहे हैं है ना questions का label काफी अच्छा है काजी मुगिस सुदीन काजी फकुरुदीन शरफ कैनी अन Alaud मुल्क फास्ट कमेंट करके बताएं कहा हो बच्चे लोग कहा गाइब चल रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है सभी लोग एक बार class को share कर दें सभी के सभी सभी के सभी लोग class को share कर दें सभी लोग class को share करते चले which is the correct answer बच्चो right answer will be the काजी मुगि सुद्दीन को ये complaining कर रहे है काजी मुगि सुद्दीन को ये complain कर रहे है ठीक है तो answer would be the A A आपका answer हो जाएगा चली next question next question देखिए जरा next question है which of the following was note note discovered by Arya Bhatt कौन सा देखो ध्यान से Arya Bhatt के द्वारा कौन सा चीज discovered नहीं किया गया है the earth is the sphere the earth rotates on its axis the earth revolves around the sun the shadow of the earth falling on the moon causes eclipses which will be the correct answer ये questions बहुत easy है आप लोग fast comment करके बताएं कि कौन सा statement इनके द्वारा जो है नहीं दिया गया है कौन सा statement इनके द्वारा नहीं दिया गया है इस तरह के question आए तो answer उड़ भी दा the earth revolve around the sun will be the correct answer ठीक है the earth revolve around the sun will be the correct answer clear है सभी लोग the answer सुनते चलेंगे next question की और next question है आपका कहते है कहावत है कि जो जागा सुस पाया जो सोया सो खोया आप लोग ध्यान से questions को करते रहे नहीं भी answers पता है कोई बुरी बात नहीं है सीखने की कोशिस करेंगे है ना चलिए next question की और बढ़ते है question number nine the first epigraphic evidence of the sati is found which of the following inscription ये question का answer आप लोग असानी से कर सकते हो कि सती प्रथा का वर्णन सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिला एरन पिलर इंस्क्रेप्शन अब भानुगुप्त जुनागर इलाबाद और मधुभन इंस्क्रेप्शन और इसका आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो कि गुरु जी इसका करेक्ट आँसर जो हो जाएगा एरन इंस्क्रेप्शन से एरन इंस्क्रेप्शन से पता चलता है राइट आंसर विल विदा ए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन की ओर कोश्चन नमबर 10 कोश्चन नमबर 10 क्या कहता है कि वाट इस दी मीनिंग आफ दी बुरुन्जिस बुरुन्जिस का क्या मतलब होता है बहुत अच्छा कोश्चन है यह अल्रेडी पढ़ाया हुए आप लोग को कि बुरुन्जिस का क्या मतलब होता है अगर आप से पूछ ले कि वाट इस दी मिनिंग आफ बुरुन्जिस तो बुरुन्जिस का क्या मतलब होता है दे नेम आफ लिए ट्राइब इन नेपाल बिल्कुल भी नहीं दे नेम आफ दी recently discovered neolithic site in the kashmir نہیں genealogical records from assam بلکل صحیح ہے mother goddess worship in odissa no بچہ c will be the correct answer رو جی خاتون اتنے عرصے بعد دکھے ہیں آپ class میں چلیے next question question دیکھیں who among the following گپتہ رولر issued gold coin کہہ رہا ہے بہت آسانی سا question ہے بہت easy سا who among the following گپتہ رولر issued gold coin with the lowest percentage of gold کون سے گپتہ ساشک ہے جنہوں نے کم گپتہ کا استعمال کر کے جو ہے golden coins introduce کیا تھا آپ سبھی جانتے ہیں کہ گپتہ پیریٹ کو golden era کہتے ہیں کیا بولتے ہیں golden era کس چیز کا golden era art and architecture science کی development culture and literature میں بہت طرح کی developments کو دیکھنے کو ملا اب اس کے correct answer کیا ہو جائیں گے 11 number کا fast comment کر کے بتائیے ایک بار class کو سبھی کے سبھی لوگ share کر دیں سبھی student class کو share کر دیں and which will be the correct answer جانتے ہیں کہ correct answer کیا ہو جائے گا چلی fast سبھی لوگ answer کرتے چلیں گے which will be the correct answer کیا answer ہو جائے گا بچوں exactly وشنو گپت کے سمیے کی یہ بات ہے d will be the correct answer d will be the correct answer چلیے next question next question that is the also very easy the involvement of the ladies in the administration was the feature of which of the following dynasties پوچھ رہا ہے کہ کون سے ونس کی کون سے ونس میں مہیداؤں کو بھی ادھیکار تھا کوٹ میں یا پرساسٹک بیوستان بیٹھنے کی چہمناز چندلاز چالکیا اور چولاز کیا answers ہو جائیں گے بچوں fast comment کر کے بتا دو fast سبھی لوگ which is the correct answer which is the correct answer چہمناز چندلاز چالکیا چولاز یہ یاد رکھے گا یہ already میں نے پڑھایا آپ لوگ کو اور بہت اچھے سے پڑھایا تھا بہت ہی اچھے سے پڑھایا تھا and which will be the correct answer جب اس طرح کے questions آپ سے پوچھ لے examiner تو یاد رکھے گا چالک کے ساشک پولکیسن سیکنڈ کی ماں بھی کہیں نہ کہیں پرساسٹن میں اپنا رول ادا کرتی تھی روی کرتی انہی کے درواری تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کالی داس سے بھی تلنا کی تھی اس طرح سے بھی questions بنتے ہیں تو question number next our manuscript of धंपद written in खरोष्टी script धंपद खरोष्टी script में लिखी गई found from which of the following places کہاں سے پایا گیا ہے तुरफान कशागरा कुची and खोतन which will be the correct answer کہاں سے ये खरोष्टी script धंपद manuscript पाया گیا ہے जल्दी से कमेंट करके बताएं and which will be the correct answer तुरफान काशगर कुची and खोतन right answer बच्चे खोतन I know questions previous इसके हैं लेबल अच्छे हैं ये भी मुझे पता है बहुत सारी किताबों में आपने ये सब पढ़ा भी नहीं लेकिन बात ये कि पढ़ना और आप जब net करते हैं net जैरिफ निकालते हैं तो आप research तो research way में वैसे ही लोगों को लेते हैं जो already research scholar है research करके आया हो ठीक एतना आसान नहीं होते हैं चलिए next question के और बढ़ते हैं next question also easy next question के तरब बढ़ते हैं चौदर नंबर question बीस questions कराओंगा मैं hardly 20 questions के क्योंकि आज candidate बहुत कम मुझे दिख रहे हैं candidate दिखी नहीं रहे जब दिखेंगे नहीं तो फिर energy बनता नहीं पढ़ानेगा ठीक है मेहनत बेकारी जाता है ऐसा लगता है कि मेहनत राद राद बर करके इंसान अपना code लिखता है batch की timing यह हला कि चार बज़े की timing है ठीक है फिर भी बच्चे कम दिखते हैं identify सुल्तान who started the practicing या practice of putting on the tanka name of the mint मतलब वो सुल्तान को पहचानी है who was the सुल्तान who started practice of putting on the tanka the name of the mint town option एक बुद्दिन एबग which will be the correct answer क्या answer हो जागा आप इसी से answer लगा सकते हो tanka जैसे शब्द से क्या answers होने चाहिए fast comment करके बताइए which will be the correct answer class को एक बार share करते चलेंगे सभी लोग share करते चलेंगे which will be the correct answer fast यह सभी को पता है कि इस्टसर टंका जैसे शब्द कर स्नेमाल हो तो इट मिंस की इल्टुत्मिस में मैंने आप लोग को अल्रेडी बताया हुआ है कि इल्टुत्मिस ने इल्टुत्मिस में एक ताजी चार्ट दिल्ली की देखो दियान से एक ताजी चार्ट दिल्ली की यह अल्रेडी मैंने इस तरह से ट्रिक इस तरह से बने बताया इक का मतलग इकता प्रता इस तरह के कोशन थे अल्रेडी मैंने पढ़ाया है आप लोग को याद कि जे जरह इस तरह के कोशन पढ़ाये हुए हैं चलिए नेक्स्ट कोश्चन को ठागर ध्यान से देखिए कि सुल्तान इस सुल्तान का नाम बताना है आपको आपना उपर वाला पर्शन को भूल जाइए दूसरा वाला पर्शन को ध्यान दीजिएगा इंट्रोड्यूस्ट मेजर्मेंट मेजर्मेंट एस्टेंडर्ड विच इन कंटिनू टुदा मतलब जमीन मापने के लिए याद कीजिए मैंने आप लोग को बताया था कि जमीन मापने के लिए 32 किसने किया था इसका कमेंट करके बताओ और उन्हों سب پندرہ کا بھی رے بیٹا اتنی گلتی کیسے کر سکتے ہو میں نے اتنا کلو دیا آنسر اوڈ بھی دا سکندر لودھی فرسٹ والے پورشن کو اگنور کرو حالانکہ یہ بھی ان کے ہی زمانے ہوئی ہے آنسر اوڈ بھی دا سکندر لودھی will be the correct answer سکندر لودھی گلتی کیسے کر سکتے ہو مجھے پتا نہیں نیکسٹ کوششن دیکھو دھیان سے نیکسٹ کوششن ہے کہ امرت کنڈ کیا ہے امرت کنڈ which deals with the different exercise and practice for the health was translated into the Persian امرت کنڈ کو پرشن میں translate کیا گیا ہے اور کس ٹائٹل سے خوانے پور نمت ہوجل حیات نو سفیر ہست بھیست بھائی جلدی سے فاسٹ کمنٹ کر کے بتا دو this is the most and easiest question آپ کو میں بتا دوں نو سفیر میں علاؤدین خلجی کے بارے میں ہے علاؤدین خلجی کا ورڈن ہے ہست بھیست امیر خسرو ہی نہیں لکھا ہے لیکن اس میں کچھ poetry compilations کی بات کی گئی ہے آپ سے یہاں پہ جب پوچھا جائے کھوانے پور نیمت بلکل بھی نہیں ہوجل حیات کے بارے میں امرت امرت مطلب کیا ہوتا ہے کہ حیات سے related تو اس میں common sense بھی لگاؤگے تو آنسر ہو جائے گا کہ سر ویسے کونڈ کونڈ کا مطلب ہوتا ہے ہوج ویسے ہوج جو حیات بڑھا دینے والی ہو that is called the ہوجل حیات کے نام سے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے چلی next question کیوں اور بڑھتے ہیں next question دھیان سے دیکھئے the mughal imperer یہ 70 number question ہے اس کو دھیان سے دیکھیں گے the mughal imperer wanted to continue the nomadic pastoral tribe of sindh because mughal ساشک چاہتے تھے کہ سندھ پہ جو گھومنتو لوگ تھے اس پر قبضہ کر سکے اس کے پیچھے logic کیا ہے تو they wanted to proselytize them to islam انہیں islam دھن میں قبول کرنے کے لئے they wanted to bring them under the influence of the سوہروردی سوفی سلسلہ وہ چاہتے تھے کہ سوہروردی سلسلہ جو ہے سفیزم میں اس کو اپنا ہے they wanted to make them the sedentary to enhance the imperial income وہ چاہتے تھے کہ imperial income کو بڑھانے میں ان کی ساہیتہ ملے اور next they wanted to acquire their huge live stock for their use مطلب کہ ایسے product جو ہے نکالے جسے جنتا کو اور خاص طور سے مغل کو فائدہ ہو اس میں سے کیا ہو سکتا ہے کیوں چاہتے تھے فاسٹ کمنٹ کر کے بتائے and which will be the correct کرتے چلیں سبھی کے سبھی and which will be the correct answer which will be the correct answer which will be the correct answer is the correct answer they wanted to make them sedentary to enhance the imperial income is لیے چاہتے c will be the correct answer ٹھیک ہے آپ کے c answers ہو جائیں چلی next question کے اور بڑھتے ہیں next question question number 18 which of the following maalwa sultana had constructed a grand darul shifa hospital in mandu حالہ کہ آپ سبھی جانتے ہیں بہت easy darul shifa جیسے شبط کی بات کریں تو اس کا مطلب آتا ہے فیروش تگلق میں انہوں نے hospital بنایا لیکن انہوں نے word دی mandu میں کس نے پوچھتے was entitled gandharwa on account of his genius in the field of music بڑھا ہی اچھا کوش نے جینیس تھے مطلب گان سنگیت کے فیلڈ میں ان کا نام بتانا ہے سلطان سکندر لودی سلطان حشین شر کی راج آمان سنگ اور گوال این امیر خسرو جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیے بہت اچھا کوش ہے اور کوش کے لیبل بھی بہت چلدی سے فاسٹ کمنٹ کر بتائے ویسے تو میں یہاں پہ آپ لوگ کو تھوڑا سا سکھاؤں گا کچھ بات میں بتانے والا دو چیز یہاں پہ سارے کے سارے لوگ صرف اس کو چھوڑ کر سب سنگیت میں روچی رکھ رہا ہے حالان سلطان سکندر لودی بھی رائٹنگ کے بہت اسی لئے ان کا نام گل روکھی بھی جانتے آپ انہیں گل روکھی کہتے دیکھو دیان سے کیا بولتے آپ انہیں گل روکھی کے نام سے جانتے چلی اتنا پوائنٹ تو چھوڑی سلطان ہشین شر یہ بڑے گانا کے گندرب کے بڑے شوق یہاں پہ ایک ورڈ گوالیر گھرانے کا گھرانے کا فاؤنڈر ہے گھرانے کا فاؤنڈر ہے اسی گھرانے سے یاد رکھئے گا تان سن آتے تھے کوئن سا سن تان سن اسی گھرانے کے تھے اور کہا جاتا گوالیر میں ایک ایسا پیڑ ہے جس پیڑ کے پتے کو کھانے کے باد آواز صاف ہو جاتی ایسا کہتے ہیں اور یاد رکھئے گا گوالیر گھرانے میں جو ہے تانسین ہی راجہ مان سنگھ کے ادھین میں وہ گاتے تھے ایسا بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گوالیر گھرانے کے فاؤنڈر بھی ہے تو آپ بس اتنا یاد رکھئے گا جینئیس ان دے فیلڈ آف میوزک میں سلطان میں یاد رکھیے گا محمد حسین شاہ سر کی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو نے بھی ان کے دروار میں جا کے کام کیا ہے اس طرح کے بھی questions بنتے ہیں ٹھیک ہے چلی next question question number 20 یہ last question آج کا میں session کا آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں chapter to chapter پڑھائیے رنگ کی بیٹا already chapter to chapter ہی پڑھا رہا تھا آپ میری پرانی جتنی بھی ویڈیوز ہیں جا کر ایک بار ادھیان کیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ساری chapters میں نے کر رہا ہے ایک بار جا کر دیکھیں چھوٹی چھوٹی clips میں میں نے classes پڑھائے ہوں اس کو اچھے سے جا کے دیکھئے گا next ہے who who drew the attention of Bahur to the fact during the Sikandar Lodhi regime the Hindus took the learning Persian were recruited in large number of different posts مطلب Sikandar Lodhi کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو recruit کیا جاتا تھا official label پہ تو اس condition میں آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بات کس نے کہی ہے یہ کس کے post miss سے پتہ چلتا ہے مولانا عبدال عبداللہ عجودھانی شیخ عبداللہ شیخ عزیز اللہ and شیخ عبدال قدوس گنگوی which will be the correct answer آپ لوگ fast comment کرتے چلیں and which will be the correct answer بچوں جلدی سے fast comment کر کے بتائیں اس کے بعد ہم آگے questions ہم باقی جو questions discuss کرنے والے ہیں وہ ہم discuss کریں گے next class میں باقی آپ سبھی لوگ بہت لیٹ ہو گئے ہیں class join کرنے میں اس کے جو right answers ہوں گے وہ answer ہو جائے گا شیخ عبدال قدوس گنگوی آگے پڑھنے کا آگے questions کرنے کا من ہے تو بتاؤ میں آگے بھی کرا دیتا ہوں چلیے پانچ questions اور کرا دیتا ہوں آپ لوگوں کے دھیان دیجئے گا سبھی لوگ پانچ questions بولے تو پچیس questions کرا ہی دیتے ہیں which of the following is not the کیا ہے پریم مارگی نرگون بھکت سنٹ ٹھیک ہے یہ question پوچھ رہا ہے کہ پریم مارگ نرگون بھکت سنٹ کون نہیں ہے ملا داؤد کتبن منجھن اور ملوک داس which will be the correct answer fast comment کر کے بتائیے کیا answer ہو جائے گا سبھی لوگ آپ جب بھی answers کرو تو یاد رکھو answers کرتے سمیں کون سے questions کا answer کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کون سے questions کے answer ہے یہ چلی fast comment کرتے چلے سبھی کے سبھی اور تھوڑا جلدی سے answer کیجئے fast which is the correct answer which is the correct answer correct answer which of the following is note the pram margi nirgun bhakt sent that is the maluk das next question کو دیکھیں 22 number question which one of the following contain the biographies of the sufi of india and the author presented it to the ja angir okay مطلب sufi وں already kvs میں batch چل رہا میرا kvs کا اور kvs کی target batch ہے اور target batch جانتے ہوں کتنا محنت لگتا ہے پڑھانے میں اور ان کے result بھی 100% ہوتے almost almost تو چلیئے اس میں دیکھتے ہیں which will be the correct answer ابھی recently میں نے پڑھا یا تھا that is called the akhbarul akhiar آپ لوگ کمنٹ کر بتا سکتے ہیں کہ akhbarul akhiar کس کے دوارہ لکھی گئی ہے میں نے یہ بھی بتایا تھا اپنے بچوں کو تو c will be the correct answer چلی next question کے طرف چلتے ہیں next question 23 number illustrated copy of shah namah of the late 16th century mughal school was prepared at the library of which of the following prince noble پوچھ رہا ہے ki shah namah of the late 16th century mughal school was prepared shah namah next question hai ki which of the following prince noble k k present k k namah prince murad prince khurram khwaza abdul mazid asaf khan abdur rahim khan khan which will be the correct answer which will be the correct answer fast comment karen karen answer karen answer which is the correct answer bach yo yad rakhna ha he karen karen khan karen khan 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 second last question the earliest mention of the use of belt drive for powering jam cutting comes from which of the following travelers account kaita hai ki bhot kimti kimti motiyon ko traashi jati ti ta ti تھی ٹھیک ہے اور یہ سٹیٹمنٹ کس کے سمیے کی ہے مغل کوٹ میں ہی یہ لوگ آئے ہوئے تھے پیٹر مونڈی این مینرک برنیر این منوچی ٹریبنیر این فریر ماسٹر اسٹرینٹین این این گیورگیس راکیوز بچ ویل بیدہ کریکٹ آنسر ان کے نام بتائیے کیا آنسر ہو جائیں گے فاسٹ سبھی لوگ کمنٹ کرتے چلیں کیا آنسر ہو جائے گا فاسٹ سبھی لوگ which is the correct answer right answer will be the آپ کے آنسر ہو جائیں گے ٹریبنیر این فریر will be the correct answer چلیں آگے بڑھتے ہیں next question کی اور یہ last question ہے آپ لوگوں سے which of the following is the earliest known account of the medieval bhaktas to be found in the sign walk دیکھو دھیان سے single work کے لیے جانے جاتے ہیں which of the following is the earliest known accounts of the medieval bhaktas سب سے پرانا گرند کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیوں کون سی گرند تھی جس میں بتایا گیا ہے پرانے بھکتوں کے بارے میں بھکتمل ویشنو بھاسکر 84 ویشنو کی ورثہ 252 ویشنو کی ورث which will be the correct answer last comment کرتے چلیں اور like کرتے چلیں سبھی لوگ اس کا answers کیا ہو جائے گا جلدی سے بتا دے fast کس میں ورنڈن دیکھنے کو ملتا ہے یہ last question ہے آج کی سیشن کا چلی right answer will be the میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ سبھی سے سبھی candidates سے کہ کلاس میں ٹائم پہ بنے رہے تو جیادہ سکھو گے ایک حوصلہ بھی ملتا ہے فیکلٹیز کو بھی پڑھانے کا اتنا محنت کرتا ہے کوئی تو جاتے جاتے آپ لوگ کلاس کو at least شیئر کرتے چلنا اور ہاں کوئی بھی سٹوڈنٹ جو یہاں پہ آپ کے جانکار ہیں یہاں پہ code جیسے یو جی سی پیپر ون کے الگ کورس ہے پیپر ون کی تو آپ یہ وائی چھے سو اٹھائیس کورس مطلب code کا استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے اردگرد جاننے والا اگر اڈا پہ اگر انڈرولمنٹ لینا چاہتا ہے اس سی سی سے لے کر ریلوے تک کوئی بھی اگزامز کا اس code کا استعمال وائی چھے سو موسیقی